وہ جب ساتھ رہتا تھا تب خوشی محسوس ہوتی تھی لگتا تھا جندگی تھمسی ہوئی اسے آپ نے دل و جان سے چاہتا مطلب زیون کی پوری دشا اور دشا کتانا وانا پورا اس کے ساتھ ہی بنا تھا سوچا تھا بھوش ایسا ہوگا اس کے ساتھ چلیں گے جیون میں چاروں طرف خوشحالی ہوگی پیار ہوگا سکھ ہوگا سمردی ہوگی ویسے تو جیون آپ لوگوں نے الگ الگ راہوں پر تیک کیا ہر روز اس موڑ پر باتیں ہوتی تھی ملاقاتیں ہوتی تھی بھوشی کے سپنے سنجوئے جاتے تھے مل کر کیسے جیئیں گے کیسے اپنا جیون بتائیں گے ان ساری باتوں کو لے کے ہم آگے بڑھتے تھے سوچتے تھے اور اسی آشا کے ساتھ اسی سندر بھوشی کی کلپنا کے ساتھ ہم بڑھتے چلے جا رہے تھے وہ جب ساتھ رہتا تھا تب خوشی محسوس ہوتی تھی لگتا تھا جندگی تھمسی گئی ہے سب کچھ اتنا اچھا چل رہا ہے جو بھی سوچتے تھے کہ بھائی جیون میں نوکری کرنی ہے بزنس کرنی ہے اتنا پیسہ کمانا ہے سب کچھ جمع کرنا ہے کہ جس سے مل کے ایک اچھا جیون ساتھ میں بتایا جا سکے سب کچھ بڑیا چل رہا تھا اتنا اچھا کہ لگتا تھا کہیں ہماری خود کی نظر ہم کو نہ لگ جائے جیون کا یہ سوہانہ سفر اور اکثر لوگوں کے برے سپنے کی طرح ایک دن اچانک ٹوٹ جاتا ہے رستے وہی ہیں ساتھی بھی وہی ہے لیکن اب وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں اب وہ ملاقاتیں نہیں ہوتی سوچ نہیں آتا کہ اچانک یہ ہوا کیا کیسے پھر سے اس سفر کو جاری کیا جائے ہم پھر سے چلتے ہیں اسی رستے پہ اور اسی موڑ پہ کھڑے رہتے ہیں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ آئے گا چیزیں پھر سے وہی سے شروع ہوں گی جہاں پہ ہم نے اس موڑ پہ اسے چھوڑا تھا لیکن زندگی کسی خوبصورت فلم یا نوبل کی باتیں نہیں چلتی دوستو جیون میں وہ اچانک سے آیا ہوا پڑا ہمیشہ کے لیے سچائی بن جاتا ہے جسے ہم سپنا سمجھ کر جھٹلانے کے پریاس میں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں لیکن وہ سپنا بڑھتا ہی جاتا ہے آگے بڑھتا ہی جاتا ہے اور اندھیرہ فیلاتا چلا جاتا ہے جیون میں جیون میں ڈپریشن ہتاشہ نیراشہ اوساط کنٹھا اور کیول اندھیرہ ہی اندھیرہ دکھائی دیتا ہے کیونکہ جیون کی پوری جو یوجنا ہم نے بنائی تھی جیون جینے کا سارا تانہ بانہ کیسے کیسے اس حصے کو سنجوئیں گے کیسا گھر ہوگا کیسا پریوار ہوگا کیسا بھوش ہوگا یہ ساری چیزیں اسی کیندر بندو کے آس پاس ہی تو ڈرو کی گئی تھی اب وہ کیندر بندو ہٹ جائے گا اس سچائی کو ماننے میں بھی ہم ہمیشہ انکار کے لیے سر ہلاتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں بدحواس جیسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے چل کیا رہا ہے جیون میں دنیا کہاں جا رہی ہے لیکن ہم تو کھڑے ہوئے ہیں اسی موڑ پہ مانیے کوئی بھی چیز کوئی بھی یوتی کوئی بھی سمجھائے سمجھ میں نہیں آتی جب کان سنن پڑ چکے ہیں دماغ کام کرتا نہیں ہے تو کیا سمجھ میں آئے گا ایسی ویڈیوز ایسے لیکچر پروچن کوئی چیز کہیں سے کوئی سمبل پردان نہیں کرتے ایسے سمجھ میں ہم کو چاہیے ایک کندھا جیا ایک مطر سننے میں چھوٹا سا شبد لگتا ہے دوست فرینڈ مطر لیکن یہ جیون کی عدبت سچائی ہے کہ ایک ایسا ساتھی مل جائے جس کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکیں وہ ساری چیزیں جو کی آپ کے اوپر گزر رہے ہیں یقین مانئے چیزیں بدلتے ہوئے سمجھ نہیں لگے گا آپ پھر سے نئی اوڑچا کے ساتھ نئی اسپورتی کے ساتھ دگنے شرم کے ساتھ اپنے بھوشش کو تیہ کریں گے بس ہمیشہ اپنے جیون میں ایک سچا اور اچھا دوست بنا کے چلئے کوانٹریٹی میں بلیو مت کیجئے کوالٹی میں بلیو کیجئے وہ جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہے آپ کے سکھ میں جس نے ساتھ نبایا آپ کے دکھ میں بھی ساتھ میں کھڑا رہے گا اسے نہیں فرق پڑتا کہ کس نے کس کی گلتی تھی کیا ہوا کیوں ہوا کب ہوا وہ کیول اس لئے کھڑا ہے کہ آپ کے چہرے پہ مسپرات رہے آپ کے چہرے پہ سکون رہے بھوش میں اس کے لئے بھلے ہی آپ کچھ نہ کریں وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ کریں کوئی احسان چکائیں کیونکہ دوستوں میں احسان جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ایک اچھا دوست ایک سچا دوست جیون کی وہ سچائی ہے ایشور کا دیا ہوا وہ آشیروات ہے وہ اگر آپ کو مل جائے تو جیون کتنا آسان ہے کتنا سندر ہے یہ دنیا کتنی منوہاری ہے ایک ایک سانس جو آپ لیتے ہیں وہ کتنا اتصاہ وردن کرتی ہے پرکرتی میں وہ پستط ایک ایک کن کتنا مدر سنگیت بجاتا ہے وہ سب آپ کو محسوس ہونے لگے گا پناہ کسی وقتی کی ضرورت نہیں ہے آپ سویم اتنے شکتشالی ہیں عدبد ہیں آپ اپنے اوپر وشواس رکھئے جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں اور جو آپ کے اپنے ہیں جو آپ کے ایک آنسو پہ سسکیاں بھرے لگتے ہیں ان کی پرواہ آپ نے کبھی نہیں کی ان کو پہچانیے ان کو اپنے ساتھ رکھئے ہمسایہ بنا کے رکھئے پریمی ہونا ضروری نہیں پریمی کا ہونا ضروری نہیں ایک اچھا اور سچا دوست ہونا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے ایشور کا دیا ہوگا سب سے بڑا آشروات ہے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو دنیا کی کوئی طاقت کوئی پریشانی کوئی بریک اپ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے